اسلام علیکم ناظرین و سرات میں حوارہ محمود نیوزون کے ساتھ اور آج میں آپ کو جس پرسنیلٹی سے ملانے لگی ہوں وہ آپ کو اکسو رو پیشتر بڑھ کے موسٹری جو ہے اپنے موبائل سٹریٹرز پہ ان کی لائنز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئرز کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو سیدھا انہی کے پاس چلتے ہیں ہم اس وقت بیٹھے ہیں کاسیم علی شاہ کے بعد اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ جی سر سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کو کب یہ کانفیٹنس پیدا ہوا کہ ہان جی جی میں موٹیویشنل سپیکر بن سکتا ہوں اور چار لوگ جو ہے وہ میری بات سن لیں گے دیکھئے بہن گزاریشی ہے کہ میں پڑھاتا تھا پڑھانے میں میرے پاس تو سبجیکٹ تھے فیزک کیمسٹری میس کے اس طرح کے مزامین تھے پڑھانے کے اختتام پہ جو وقت بچتا تھا میں اس پہ کوئی خیر کی بات کر لیتا تھا اس کا رزلٹ ملنے لگ پڑا بے شمارت بچے ایسے تھے جو میرے سے پڑھتے تھے ان کے گھر والے آکے کہتے تھے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ بچے ان کے ایتھک سچے ہو گئے ہیں مورالی بڑے مضبوط ہو گئے ہیں پڑھنے لگ پڑے ہیں گھر میں آکے والدین کا عدب کرنے لگ پڑے ہیں تو میں سوچا کرتا تھا کیمرا فیس کرنا سیکھا اور آہستہ آہستہ یہ میسیج پھیلنے لگ سر موٹیویشنل سپیکر بننے کے لیے پرسنیلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو دیکھا آپ سوڑے سے سیریز سنجید ہے لیکن آپ کی باتیں بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں تو کس حد تک یہ بات سچی ہے میرا خیال ہے کہ ایک اچھے سپیکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کانٹنٹ ہو پرسنیلٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ میٹر کرتی ہے ایکسپریشن میٹر کرتا ہے کانٹنٹ میں کتنی جان ہے پھر آپ اپنے آپ کو اپٹوڈیٹ کتنا رکھتے ہیں نالج کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے سب چیزیں ملا کے پھر آپ کا ایکسپیرینس کتنا پرٹیکل ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوا میں تو نہیں ہے وہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے وہ عوامی بات کتنی ہے کیونکہ میں نے تو عوامی لہجے میں بات کی عوام کے انداز میں بات کی وہ بات کی جو شاید اس انداز میں بات کی جاتی تو پھیلنی پھیلنی تھی اللہ نے کرم کیا وہ تمام میڈیمز پر ڈیجیٹل میڈیا جتنا آویلیبل ہے سب پر وائرل ہو گیا سر ہر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے آپ کی وائف ہے کبھی کوئی بیاس مباسہ ہو جاتا ہے تو اب آپ کو موٹیویشنل والا سپیکر کام آتا ہے میں گھر میں بلکل موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں بچوں کا والد ہوں اور بیوی کا خامد ہوں ابا جی کا بیٹا ہوں گھر میں میں بڑا سیمپل سا انسان ہوں تو ان کا میں بڑا تابع دار سرونٹ رہتا ہوں بچوں کے کپڑے بھی ستری کر لیتا ہوں چھوٹے چھوٹے کام خود بھی کر لیتا ہوں مجھے کبھی اس میں ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی تو سر آپ کے بچے آپ کی بات مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں دیکھیں میں دنیا کو بھی میرا بنوانا کوئی میرے کوئی ذمہ داری نہیں لیوی میں بات کر دیتا ہوں اللہ کی مربانی ہے پھیل جاتی ہے آج کے زمانے میں لوگ اپنے اببا کی نہیں سنتے اگر میری بات سن لیتے ہیں تو اللہ کا کرم اور فضل ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ شیرنگ ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ بڑی باتیں ایسی ہیں جو والدن کہہ سکتے لیکن ایک زمانہ اور ایک وقت لگتا ہے جس میں کوئی پک کرتا ہے اس کو تو اب وقت سے پہلے مچور نہیں کسی کو کر سکتا نہیں تو سر کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کبھی ایسے سیچویشن آتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جو تم لوگ تو میری بات نہیں سنتے اتنے ملین لوگ میری بات سن رہے ہیں نہیں میں اس بات کو سمجھ گیا بڑی جلدی کہ اگر اس سارے کام سے ملنے والے فیم اور اس سے ملنے والی طاقت اس سے ملنے والا اختیار اس کے زم میں میں آ گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا تو میں زیادہ خوار ہوں گا لہٰذا آجزی کا رستہ اختیار کرتا ہوں سر زیادہ فوکس آپ کا کس پیل لوگوں کو تلیم دینے میں یا پیسے کمانے میں دیکھیں میں تو ہمیشہ اپنے پیشن کو فالو کرتا رہا پیسہ میری کبھی بھی پرارڈی نہیں رہا سرویس دی خدمت کی سیوہ کی میں مانتا ہوں کہ جو پیسہ ہوتا ہے بائی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ اپنے کام سے عشق کیجئے پیسہ تو آئی جاتا ہے لیکن اگر پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو پیسہ آ جائے گا ہے ریسپیکٹ لف عزت آپ نہیں کما سکیں گے سر آپ لوگوں کو حمد دیتے ہیں اپنی باتوں سے حوصلہ دیتے ہیں تو کبھی آپ کی لائف میں ایسا مومنٹ آئے جب آپ کو حوصلہ اور حمد کی ضرورت ایسے بے شمار مومنٹس ہیں اور میں نے اس کے حل ڈونے ہوئے ہیں میرے بڈیز ہیں پرانے دوست ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے بات چت کرتا ہوں میں مشاورت کرتا ہوں میرے کتنے استاد ہیں میری فیملی میمبرز ہیں میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں میں نماز پڑھنے لگ پڑتا ہوں اللہ سے رجوع کرتا ہوں تو ہر وہ ممکنہ چیز جو کی جا سکتی ہے لیکن ایک کام میں نہیں کرتا میں کبھی بھی اپنے مسئلے کا اجتہار نہیں بناتا میں اس کو کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ اور ایک پروفیشنل لائف کے درمیان میں دیوار ہونی چاہیے یہ جو مکس کر دیتے ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ اپنی پرسنل لائف کو پرسنل لائف رکھا ہے اور پروفیشنل لائف کو پروفیشنل لائف رکھا ہے سر کبھی ایسے ہو تو آپ بہت ڈس ہٹ ہو شیشے کے آگے کھڑے ہوگے خود کو سمجھا رہے ہو کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ جو اپنے ساتھ ڈائلوگ ہے وہ ہر وقت چلتا جا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شیشے کی ضرورت پڑتی ہے آپ ہر وقت اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ٹانی رابنز کا جملہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کمیونیکیشن اور سب سے اہم کمیونیکیشن جو آنی چاہیے وہ اپنے سے بات چیت ہے اگر آپ کو خود سے بات چیت کرنی آ جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے لڑکیوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ انہیں ہمدردیاں دی جائے یا انہیں سمجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہونے لگ جاتی ہے تو آپ کا تو کام یہ ہے تو لڑکیاں آپ کی عاشق ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے میں تو لیکچر دیتا ہوں پڑھاتا ہوں کانسلنگ میں کرسے سے چھوڑ چکا ہوں تو یہ جو آپ نے کہا کہ عاشق ہیں تو سچی بات ہے کہ میرا پہلا یا دوسرا جملہی بیٹا اور بہن کا ہوتا ہے اور میں فوری طور پر ایک فکس فریم میں اس کو رکھتا ہوں خاص فاصلے پر رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا انداز ایسا ہو کہ وہ مجھے اپنا بڑا بھائی بنا لے لیکن سر کبھی تو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے ہوئے گا آپ کے لئے میں کوشش کرتا ہوں وائٹ کروں میں معذرت کر لیتا ہوں ایک اثرٹیونیس میری ہوتی ہے ایک گیپ رکھتا ہوں میری ٹیم میرے پہ بڑی مہربان ہے کوئی دو منٹ بندہ زیادہ بیٹھ جائے تو آپ کہتے ہیں سر آپ نے جانا نہیں تو کمال یہ ہے کہ وہ سارا کسی کا بھی جو ہے غبار وہ اتر جاتا ہے اس طرح سر آج کل ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری آئی ہے معاشرے میں اور کچھ لوگ اسے کالا جادو بھی کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ڈپریشن اور کالا جادو نہیں یہ تو لاعلمی ہے نا دیکھیں اگر ایک چیز سائیکالوجی مان رہی ہے سائنس مان رہی ہے بیماری ہے اس کو زبردستی کالا جادو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لاعلمی کی نشانی ہے علاج کروائیے آج میڈیسن آمیلیبل ہے کونسلرز ہیں سائیکالوجسٹ ہیں سیکیٹریسٹ ہیں اس کا علاج کروائیے ٹھیک ہو جائیں گے سر نوجوانوں کے سب سے زیادہ کیسز کس ٹروپک کے اوپر آپ کے بعد دائریکشن کی کمی ہے سمت نہیں ہے بتانے والا نہیں ہے یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ جانا کہاں پر ہے اپنی منزل کا نہیں پتا ویجن نہیں ہے یہ میٹیریلیسٹک قسم کی اپروچ کیوں ہے ویجن نہیں ہے جب آپ اشیاء کو بڑا کر دیں گے تو خواب چھوٹے ہو جائیں گے آپ میٹیریلیزم کی طرف پڑیں گے تو خواب چھوٹے ہو جائیں گے جب آپ ایک بڑا خواب سوچیں گے دور دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو وہ نکالنے کو دل کرے گا سر آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں نہیں ہر وقت امپروومنٹ ہے ہر روز اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے ہر روز دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کمزوری تھی کہاں کمی تھی ہر چیز کو بہتر کرنا پڑتا ہے سر آپ بچپن سے یہی بننا چاہتے تھے جو اب ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شیپ بنی ہے میں تو ایک انٹروورٹ بچا تھا ایکسٹورورٹ نہیں تھا ایمیجنیٹف تھا زیادہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا لائک بھی نہیں تھا وقت حالات نے کرم کیا اور رب نے فضل کیا اور پہنچتے پہنچتے جو آپ کی کوٹیشن ہوتی ہے آپ کی لائنز ہوتی ہے وہ آپ کے ہن سے پڑھتے یا سیکھتے یا اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اچھا مقرر اچھا سوچنے والا ہونا چاہیے جس کا سوچنے کا انداز نہیں ہے اس کے پاس اپنا کوئی آپ مثال لیجینا ہے ایک فرض کرتے ہیں کہ بیکری بنی ہوئی ہے اور وہ کئی اور سے ڈبل اوٹین آکے بھیچ رہے ہیں تو وہ کئی کی بیکری ہے بولنا لکھنا پڑھنا یہ سوچنے کا کام ہے بنیادی طور پر اگر آپ کو سوچنا نہیں آتا اور نیا سوچنا نہیں آتا مثلا آپ لوگوں کی باتیں سن کے بتا رہتے ہیں آپ کتابوں سے رٹا لگا کے بتا رہتے ہیں آپ دو لیکچر سن کے تیسرا لیکچر خود دے رہتے ہیں تو یہ کوئی فن نہ ہوا فن یہ ہے کہ آپ نیا سوچ سکتے ہیں کچھ ہٹ کے سوچ سکتے ہیں اور پھر اسے بیان کر سکتے ہیں صلح آپ کی سب سے فیورٹ کوٹیشن آپ کی اپنی کیا ہے مجھے میرے جملے تو کتنے مجھے یاد نہیں رہتے نہیں کبھی آپ نے کہا کہ یار یہ میں نے کیا بول دیا میں ملتا کبھی واہ نہیں اس طرح کر سکا ہمیشہ اپنا ناکج رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تنقید کرتا ہوں اپنی چیزوں کو اپریٹ کرتا رہتا ہوں جو پہلے سکی ان کو بھی ٹھیک کرتا رہتا ہوں یہ آگے بڑھنا پڑا مشکل کام ہے آپ کو پشلی کسٹیں بھی ٹھیک کرنی پڑتی ہیں آپ کو آگے بڑھتے بڑھتے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ضروری تھی یہ بتانے والی تھی یہ نہیں بتانے والی تھی بعض وقت ایسا ہوئے کئی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ غیر ضروری چلی گئی ہیں تو میں اپنی ویڈیوز کو دو دو بار سنتا ہوں اور اس کے بعد اپلوڈ ہونے دیتا ہوں سیر آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے بلکل نہیں کوئی دعویٰ نہیں مجھے اپنے شعبے کا پتہ اپنی فیلڈ کا پتہ ہے ہاں اپینینز میں نے دی ہیں جو میرا اپینین ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا سیر اپنے فینس کلاس میں کیا ایک اوٹیشن کے ساتھ میرا سب کو کہنا ہے خوش رہے ہیں اپنی زندگی کو انجوائے کریں جو کر رہے ہیں بھلے سے کریں اور محنت سے کریں اللہ تعالیٰ منتوں کو زائر نہیں جانے دیتا جی بلکل یہ تھے قاسم علی شاہ اور بہت اچھی باتیں اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی رہو اور ان کی باتیں سنتی رہو لیکن ان کے پاس ٹائم تھوڑا بہت شکریہ سر ایک دفعہ پھر آپ کے ٹائم کا اور امید آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہوگی اگلی دفعہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے اگلی دنگے اس ویڈیوز کو تیکھنے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں اور پہلا آئیکن کو کلک کریں شکریہ